بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن صفحہ نمبر 267 فضائل سورہ فلق حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خص روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقبہ کچھ تو پڑھو میں نے ارز کیا کہ آپ پڑھوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا سا بول کر خاموش ہو گئے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا اے اقبہ کچھ تو پڑھو میں نے ارز کیا حضور کیا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فلق کی تلاوت کرو پس میں نے حضب حکم اسے آخر تک پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی سائل نے اس کی مثل سوال نہیں کیا اور کسی پناہ چاہنے والے نے اس جیسی پناہ نہیں چاہی بہوالہ کنزل آمال حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ انقصروایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز میں سورت کل عوض برب الفلق پڑھی پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عبسہ تو جانتا ہے کہ فلق کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں ایک قواں ہے استغفراللہ سولہ دو سن دو ہزار بائیس اللہ اکبار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق کا ترجمہ آیت نمبر ایک قل لہ کہو اعوضو پناہ مانگتا ہوں میں برب الفلق صبح کے رب کی قلعوض برب الفلق کہو پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی آیت نمبر دو من شر شر سے ما ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کی من شر ما خلق شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی آیت نمبر تین ومن شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے جب وقب چھا جائے وہ ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ آیت نمبر چار ومن شر اور شر سے نفاسات فیلعقد گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے ومن شر نفاسات فیلعقد اور شر سے گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے آیت نمبر پانچ ومن شر اور شر سے حاسد حسد کے جب حسد حسد کرے وہ من شر حاسد اذا حسد اور شر سے حسد کے جب حسد کرے وہ آمین کن اعوذ برب ومن شر عسز اذا وقب ومن شر نفاثات في العقدا ومن شر حاسد اذا حسدا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك اذا وقبا ومن شر نفاثات في العقدا ومن شر حاسد اذا حسدا استغفر الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين